الحمد للہ رب العالمين بندے ڈھونٹے ڈھونٹے لیکن کتنا ہسان ہے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے یا ہو رہی ہو قولو کما یا قولو المعظم تم اسی طرح کہو جس طرح معظم کہتا ہے اللہ رو اکبر اللہ رو اکبر تم بھی اسی طرح فقط جب وہ کہے حیال السلام حیال السلام تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ وہ کہتا ہے آؤ نماز کی طرف تم کہو مولا ہماری کیا تھا کہتا ہے کہ جائیں تیری کوئی توفیق کے بغیر ہم تو نہیں جا سکتے اچھا اسی طرح یاد رکھیں جو پڑے لکھیں ہم تو دشار پتہ ہو کہ جب مرسموں کی اذان ہو اور موظم کہا ہے السلام تو ہم کیا کہیں گے ہم اسی طرح کہیں گے قمائی پولو المعظم جیسے موظم کہتا ہے السلام یاد رکھیں اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یہ بھی کہے صدق تم نے سچ کہا ہے اور تم نے بڑا اچھا کلمہ کہا ہے اور تم نے ہمیں حق کی طرح بلائے ہیں جگایا ہے تو جب ادان ختم ہو جائے حضور نے فرمایا پھر مجھ پر درود پڑو اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مجھ پڑھنے کے بعد واجبت واجبت شفاعت میں نے اپنے اوپر اس کی شفاعت واجب کر لی ہے کہ اس کی شفاعت کروں گا اور یہ بھی یاد رکھیں چونکہ آج کا مشکل تو یہ ہے کہ فیرہ کے باطلہ جو ہیں وہ بھی تو انتظار یہ جو ہے نا کہ آت محمد الوسیلت یہ وہ وسیلہ نہیں جو تم پکڑتے ہو تیرا وسیلہ فلاندہ صدقہ فلاندہ واسطہ نا نا یہ وسیلہ جنت میں مقام ہے اس کا نام ہے وسیلہ وہ سب سے اعلی مقام جو جنت میں اس کا نام وسیلہ ہے اور اسی کا نام پھر آگے مقام محمود ہے یاد رکھو تو یہ کیا مشکل ہے کہ اذان کے بعد آدمی دعا کر لے شفاعت واجب ہو یعنی حضور نے اذان سکھلا دی دعا سکھلا دی مقام بدلا دیا لیکن ہم نے پہلے بھی درود و سلام شروع کر دی اور بعد میں بھی درود و سلام شروع کر دی سنت کو دو بھی جاتوں کہ درمیان میں لپیٹ دیا تھا کہ سنت کا نام ختم ہو وَلَا نَكُونُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ سب سے افضل کون ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وَعْلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْرِيمًا قَسِيرًا